جائے ہندے نمسکار میرے شیر شینیوں لارڈلو لارڈلو سواگت آپ سبھی کے آپ کے اپنے ٹوپ چینل کمانڈو اکھیڈ میں پر دوستوں آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کی جو سب سے زیادہ کوائی رہتی ہے کہ سر ایسے سی جیڈی دو جار اکیس کی جو میریٹ ہے وہ دو جار اٹھارہ سے زیادہ رہے گی یا کم آپ کو کیا لگتا آپ کا اپینین کیا ہے کہ ایسے سی جیڈی دو جار اٹھارہ کی جو میریٹ رہی تھی کیا ایسے سی جیڈی دو جار اکیس کی میریٹ اس سے اوپر رہے گی یا اس سے کم رہے گی یہ آپ سبھی کے دل میں خیال آتا ہے کیونکہ آپ سب نے پیپر دے لیا ہے لگ بگ لگ بگ آپ سبھی کے پیپر کمپلیٹ خود سکینر جن کے نئی ہوئے ہیں ان کے کل تک ہو جائیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سر میریٹ زیادہ رہے گی اب میں آپ کو اس سوال کا جواب دوں اس کے ساتھ ایک چیز اور بتا دو لڑ لو آپ سبھی کے لیے گوڈ نیوز یہ ہے کہ آپ سبھی کے لیے ریلویے گروپ ڈی کا جو کورس ہے وہ کمانڈو کے ڈی میں اپلیکیسن پر لونج کر دیا گیا only on 4.99 روپیز میں تو جتنے بچے گروپ ڈی کی تیار کر رہے ہیں وہ جا کے لے سکتے ہیں ساتھ جو دلی پولیس کی تیار کر رہے ہیں وہ بھی لے سکتا ہے ان کے لیے بھی اور ریلویے پونس ٹیبل کا بھی نیا بیس لونج کر دیا گیا 4.99 میں تو آپ ابھی جا کے کمانڈو کے ڈی میں اپلیکیسن ڈاؤنلور کریے اور کورس لے لیجیے لڑ لو یہ اوفر ماتر دو دن کے لیے ہے ساتھ ہی گروپ ڈی کی تیار کر رہی ہیں آپ کسی بھی اگزام کی تیار کر رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں جو میری ریجننگ کی کلاس پچھلے دس دنوں سے نہیں ہو رہی ہے وہ آج سے شروع ہو جائے گی اور رات سات بجے رات پی ایم پر ٹھیک ہے لڑ لو تو وہ لائیو کلاس رہے گی تو آپ ریجننگ کے لیے اس کلاس سے جھوٹ جائیے لڑ لو اور فیجیکل پیس لونج کر دیا گیا آپ سبی کو پتا ہے ایس ایس ای جی ڈی اور آرمی کے لیے آپ اب اونلی فیجیکل فیجیکل کے لیے بھی ہماری اکیڈمی آ سکتے ہیں لڑ لو اکیڈمی ہماری کچامل شدی دستان میں ہے آپ سبی کو پتا ہے اس نمبر پہ آپ شمپرک کر سکتے ہیں چلیے جی اب سب سے زیادہ آپ سب کا خیال رہتا ہے کیونکہ پیشلی جو میرٹ سیدھی تھی وہ لگ بگ ماہ سٹھ ہزار پدنوں پر یہ ویکنسی تھی اس بار سوری پیشلی بار لگ بگ ماہ سٹھ ہزار پدنوں پر یہ ویکنسی تھی اور اس بار یہ ویکنسی ہے پچیس ہزار دو سو اکیتر پوشٹ پدوں کی سنکیہ میں رات اور دن کا انتر ہے لیکن اس بار نیا کیا ہے دیکھیں پچھلی بار بھی کپیوٹر بیسٹ ایکزام تھا نبہ منٹ کا سمجھ تھا اس بار بھی نبہ منٹ کا سمجھ اس بار الگ کیا ہے کہ اس بار ایک بٹا چار کے مائنس مارکنگ ہے اور پچھلی بار یہ نہیں تھی تو کیا اس کی وجہ سے میٹ پر کچھ پرباہ ہو پڑے گا تو میں بتاؤں ایک بٹا چار کے مائنس مارکنگ کے قارن میٹ پر ہنڈر پرسنٹ پرباہ ہو پڑے گا اور بہت ہی گہرا پرباہ ہو پڑے گا اس کے پچھلی بار جب ہم نے پیپر انیلائز کیا تھا دوزار اٹھرہ والی بھڑتی کا تو زیادہ تر آنکڑے اسے بار آرتا ہر بچہ ہر بچے کی زبان یہ بولتی تھی کہ میں نے سو کے سو اٹینڈ کیے نہیں تو لگ بگ لگ بگ ایٹی پرسنٹ چھاتروں کا یہ کہنا ہوتا تھا کہ ہم نے سو کے سو اٹینڈ کیے ہیں کیوٹن کے ٹوٹل کیوٹن اٹینڈ کیے ہیں کچھ پہ تکے بیمارے ہیں لیکن اگر وہ ہی ہم نے اس بار انیلائز کیا دوزار اکیس والے تو زیادہ تر بچوں کے یعنی نائنٹی پرسنٹ بچے یعنی نبہ پرسنٹ چھاتوں کے آنسر تھے کہ ہم نے ستر سے لے کے پیچھے تر کیوٹن ہی اٹینڈ کیا پائیں یا یہی تک پہنچ پائیں اس کے پیچھے ریزن ہے یہ ایک بٹا چار کی مائنس مارکنگ دیکھیں ایک بٹا چار کی مائنس مارکنگ کوئی بڑی مائنس مارکنگ نہیں ہے لیکن جو دماغ پر اگزام کے سمیں جو پریسر ڈالتی ہے کہ میں کروں یا نہیں میں کئی مائنس نہ کر لوں اپنا نمبر وہ بہت ہی زیادہ سمیں کھاتی ہے آپ مانکہ چلیئے کہ ایک کیوٹن میں اگر یہ بیس سیکنڈ کا سمیں لیتی ہے تو سو کیوٹن میں دو ہزار سیکنڈ کا سمیں لگی اب آپ اگر اس میں چھے کا بھاگ لگاؤ تو آپ سوچئے ساٹھ کا کہ یہ کتنے منٹ کھا جائے گی سوچئے کہ کتنے منٹ کھا جائے گی تو اتنا سمیں آپ کا یوں ہی بربا جاتا ہے جب مائنس مارکنگ رہتی ہے آپ ترے کتنے بھی کونفیڈنس میں کیوں نہیں ہو ایک بٹا چار کی جو مائنس مارکنگ ہے یہ آپ کے دماغ پر اثر ڈالے گی آپ کے دماغ پر پریسر ڈالے گی ہی ڈالے گی تو میں آپ کو بتا دوں تو اس بار پچھلی بار اور اس بار میں فرق رہے گا میرٹ پچھلی بار سے جیدہ نہیں جائے گی دوسری بات میں ایک چیز اب آپ کے سمک اور بتانے والا ہوں کہ نورملائزیسن میں پچھلی بار کی بجائے اس بار نمبر زیادہ بڑھیں گے یا نہیں بڑھیں گے تو میں بتاؤں کہ پچھلی بار کی بجائے اس بار نورملائزیسن میں جو نمبر ہے وہ زیادہ نہیں بڑھیں گے یہ نہیں کہ پچھلی بار شفٹوں میں پندرہ پندرہ پلس گئے تو اس بار اس سے زیادہ جائیں گے نہیں کم جائیں گے کیوں کیونکہ اس بار پچھلی بار کیا کی تکہ پتی بہت چل رہی تھی تکے مار رہے تھے اس بار ایسا نہیں ہوا ہے تو جب تکہ کم ہو جاتا ہے جب مائنس مارکنگ جور جاتی ہے ایکزام میں تو نورمالیزیشن جیدہ ایفیکٹ نہیں ڈالتا ہے جیدہ ایفیکٹیو نہیں ہو پاتا ہے ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کچھ شفٹوں میں لیکن زیادہ تر شفٹوں میں نورمالیزیشن کا ایفیکٹ کم رہتا ہے باقی کے بجائے پچھلی بار کی بجائے اس بار نورمالیزیشن کا آن کھڑا کم رہے گا اس میں کوئی شندی نہیں ہے اور میریٹ بھی پچھلی سے اوپر نہیں جائے گی آپ اس کے لئے گھبرائے نہیں آپ پھیجل کے تیاری کریے سمیں اور آنے والے ایگزاموں کے بھی شات میں تیاری کرتے رہیے باقی میریٹ کے آن کھڑے آپ کے ڈیپینڈ کریں گے نورمالیزیشن کے بعد میں جو آپ کے نمبر آئیں گے اس پر ٹھیک ہے لڑھ لو جے ہند جے بھارت